بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا دریابی ہے جس کے پانی کے پانچ رنگ ہیں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیماری ایسی بھی ہے جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے یا تصویر میں دکھائی گئی چونتی سالہ خاتون کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا وجہ جان کر آپ بھی حیران ہونے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسے ہی حیرت سے باچیں کھول دینے والے فیکٹس اور سٹوریز موجود ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جانے والے ہیں میں ہوں منتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو نمبر ون گلابی گینگ ناظرین بھارت میں عورتوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے جسے گلابی گینگ یا پنگ گینگ کہا جاتا ہے یہ گروپ پہلی بار سن 2006 میں سامنے آیا تھا اور اس کا تعلق بھارت کے شہر اتر پردیش سے ہے اس گروپ بنانے کا مقصد مظلوم عورتوں کو ان کے ظالم بھائیوں باپ یا شہروں سے تحفظ فرام کرنا ہے جو ان عورتوں کے ساتھ بدسلوکی گھریلو زیادتی یا دیگر تشدد کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت پر ظلم کرتا ہے تو گلابی گینگ اس شخص کو سرعام شرمندہ کرنے کے لیے لاتھی سے مار پیٹ کرتا ہے 2006 میں اس گروپ کا قیام سمپت دیوی نے کیا تھا جس کے ساتھ پانچ دوسری مظلوم عورتیں بھی شامل تھیں جو اب تقریبا پورے شمالی بھارت میں پھیل چکا ہے اور اس خطرناک گینگ میں 18 سے لے کے 60 سال تک کی خواتین شامل ہیں ناظرین اس موضوع پر انڈیا نے ایک فلم بھی ریلیز کر رکھی ہے ناظرین انڈونیشیا کے مغربی صوبے پاپوہ نیوگنی کے پہاڑوں میں ایک عجیب و غریب قبیلہ رہتا ہے جسے دانی قبیلہ کہتے ہیں ایک عجیب رواد یہ ہے کہ جب اس قبیلے میں کسی عزیز رشتدار کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کی دوسری رشتدار عورتیں سوک کے طور پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے آخری سرے کٹوا دیتی ہیں تاکہ سب کو بتایا جا سکے کہ وہ بھی ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں ناظرین سویڈن میں بلڈ ڈونرز کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک الگ قانون بنایا گیا ہے جب کوئی شہری کسی شخص کو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو بلڈ ڈونیشن سینٹرز کی طرف سے اسے تھینکیو کا میسج بھیجا جاتا ہے اور بالکل اسی طرح جب وہ خون کسی مریض کو لگا کے اس کی جان بجائی جاتی ہے تب بھی ڈونرز تھینکیو کا میسج محصول کرتے ہیں ناظرین یہ میسجز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ڈونرز کو بتایا جا سکے کہ ان کا آتیا کیا گیا خون زائع نہیں کیا گیا نمبر فور ناظرین دوہزار ایک میں بیلجیم کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی جس کا نام سکیبل ہے نے لگجری فیبرک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا اس کمپنی نے ایسے سوٹ تیار کیے جس کے فیبرک میں مایکروسکوپک ڈائمنڈ بٹس یعنی ہیرے کے بہت باریک ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے بنانے کی عمل کو آج تک سیکرٹ رکھا گیا ہے تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ اس سوٹ کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے ہیں جن سے متاثر ہو کر اب مختلف فیبرک منفیکچرز نے اپنے کپڑے میں قیمتی مواد جیسے سونا، پلیٹینیم اور قیمتی پتروں کا استعمال شروع کر دیا ہے نمبر فائیو ناظرین جاپان سے تعلق رکھنے والی نوے سالہ ایک بزرگ خاتون نے اپنی گیمنگ سکلز کا ایک یوٹیوب چینل بنایا اور انہیں ورلڈ اول ڈیس یوٹیوبر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا نام ہماکو موری ہے اور یوٹیوب پر ان کے چینل کا نام گیمر گرینڈ ماہ ہے اور ان کے سبسکرائبرز کی تعداد اس وقت تین لاکھ بہتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ان کا یوٹیوب چینل سندوز ارپندرہ میں لانچ ہوا اور وہ ہر ماہ چار ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں موری پچھلے 38 سالوں سے ویڈیو گیمز کھیلتی آ رہی ہیں اور انہیں دنیا کی سب سے اول ڈیس یوٹیوب گیمر کا اعزاد حاصل ہے اور ان کا نام گینز بوک آ ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے ناظرین اگر انہیں سوپر دادی کا لکب دیا جائے تو کم نہیں ہوگا ناظرین اگرامی امریکی ریاست شمالی کیرولینہ میں ایک شخص نے صرف ایک ڈالر کے لیے ایک بینک میں ڈکیتی کر ڈالی جس کی وجہ جان کر آپ بھی ہل جانے والے ہیں اس شخص کا نام ریچرڈ جیمز ویرون ہے جانے کے بعد بینک کی عملہ کو ایک نوٹس دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں مسلح ہوں اور ایک ڈالر کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ شخص صوفے پہ بیٹھ کر پولیس کا انتظار کرتا ہے پولیس کو اطلاع ملنے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اتنی کم رقم کے لیے ڈاکہ کیوں ڈالا تو اس نے بتایا کہ میں مختلف بیماریوں میں مقتلا ہوں اور بے رزگار ہوں اور ڈاکہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے تاکہ میرا سرکاری طور پر علاج ہو سکے ناظرین ریچرڈ جیمز آج بھی جیل کی سلاخوں میں موجود ہے جہاں وہ قید بھی کاٹ رہا ہے اور سرکاری خرچ پر اپنا علاج بھی کروا رہا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی عجیب و غریب بیماری بھی ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور چل پھر بھی رہا ہوتا ہے اس بیماری کو کوٹر سنڈروم کہا جاتا ہے یہ ایک ریئر بیماری ہے اور اس میں مبتلا انسان کو یہ وہم رہتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے یا اس کے آزاک کھو گئے ہیں یا وہ مکمل طور پر مر چکا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے یہ بیماری ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو زیادہ تک ڈپریشن میں رہتے ہوں یا کسی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوں ناظرین یہ بیماری پوری دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہے اور آٹھ تک تقریباً اس کے دو سو کیسے سامنے آئے ہیں نمبر ایٹ ریور آف فائیو کلرز ناظرین اگرامی کولمبیا کے سوبہ میٹا میں ایک قدرتی طور پر حیرت انگیز اور عجوبہ دریا واقع ہے جسے لیکوڈ رینبو یا ریور آف فائیو کلرز کہا جاتا ہے جبکہ اس کا اصل نام کینو کرسٹل ریور ہے اس دریا کے اس عجیب رنگ کی وجہ یہ ہے کہ دریا کا بیڈ یعنی دریا کا پیندہ جلائی کے شروع سے لے کے نومبر تک مختلف رنگوں یعنی پیلے سبز نیلے سیاہ اور خاص طور پر سرخ رنگ کا ہوتا ہے یہ رنگ دریا کے بیڈ میں موجود مختلف رنگوں کے میکارینیا کلاوگیریا پلانٹس کی وجہ سے نمودار ہوتے ہیں جو اسے دنیا کی خوبصورت ترین دریاوں میں شامل کرتا ہے نیشنل جیوگرافک نے اس خوبصورت دریا کو دا گارڈن آف ایڈن یعنی جنت کے باغوں کے دریا کا لکب دیا ہے نمبر نائن ناظرین تصویر میں دکھائی گئی چونتیس سالہ تین بچوں کی ماں لنڈ سے ویب کو تب حیرانگی ہوئی جب پولیس نے اسے اس کے بچوں کے سامنے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور پھر عدالت لے گئے کہ اس نے کچھرا کالے رنگ کے بیگ میں ڈالا تھا جبکہ اسے اورنج کلر کے بیگ میں ڈالنا تھا کیونکہ یوکے میں صفق نامی جگہ پر جہاں یہ رہتی ہے وہاں کا قانون ہے کہ آپ نے کچھرا اورنج کلر کے بیگ میں ہی ڈالنا ہے تاکہ کچھرا اٹھانے والے یہ اندازہ لگا سکیں کہ کس بیگ میں کون سا کچھرا ری سائیکلنگ کیلئے رکھا گیا ہے ناظرین اگر کچھرا پھینکنے کا ایسا کوئی قانون ہمارے ملک میں ہوتا تو آج ہم یقینا سب اندر ہوتے نمبر ٹین جی ہاں ناظرین کیا ایسا بھی ہوتا ہے تصویر میں دکھایا گیا شخص مائک انڈرسن ہے جس نے سن دو ہزار میں ایک ریسٹوننٹ میں چوری کی واردات کی تھی جاج نے اسے پکڑنے اور تیرہ سال جیل میں ڈالنے کا حکم دیا جب اس شخص کو پتا چلا تو وہ اپنے گھر میں گرفتاری کا انتظار کرتا رہا بہت دن انتظار کرنے کے بعد جب کوئی سے گرفتار کرنے نہیں آیا تو اس نے ایک نئی زندگی شروع کی اپنا کاروبار شروع کیا اور شادی کر کے چار بچے بھی پیدا کر لیے پھر ٹھیک تیرہ سال بعد جب اس کو جیل سے رہا کرنے کا وقت آیا تب پولیس کو یہ یاد آیا کہ اس شخص کو تو پکڑا ہی نہیں تھا پھر دوبارہ سے اسے پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ایک سال بعد اس پر پھر سے کیس چلایا گیا اور اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ ان تیرہ سالوں میں یہ بہت بدل چکا تھا اور اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزار رہا تھا ناظرین امید ہے آپ بھی یہ سٹوری سن کر کافی حیران ہوئے ہوں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی حیران و پریشان کر دینے والی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں بتائے گئے فیکٹس اور سٹوریز سے آپ کافی محضوظ ہوئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت جلد ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ